بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجِمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحِيُّ ایک سوال آیا ہے کہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے بہت سارے انسان آئے اور ان تک اسلام نہیں پہنچا اور وہ انتقال کر گئے اس کا حشر کیا ہو دیکھئے اللہ کے نبی سے پہلے دنیا میں بہت سارے نبی آئے ان نبیوں کی تعلیم ان کے دور کے لوگوں کو ملی جن لوگوں نے اپنے دور کے نبی کو مانا ان کے راستے پر چلے وہ جنت میں جائیں اور جنہوں نے اپنے دور کے نبی کی بات کو نہیں مانا وہ جہنم میں جائیں ہاں وہ لوگ جن کے پاس کسی نبی کی تعلیم نہیں پہنچی کسی رسول کے بارے میں ان کو نہیں پتا چلا تو اب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو بہتر سمجھے گا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرے گا ہاں اب اسلام کے آ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب دنیا میں اب کوئی آدمی بہانہ نہیں کر سکتا اب اب سب کو اللہ کے نبی کے اوپر ہی ایمان لانا ہے اب جو اسلام کو نہیں مانے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے دنیا میں آنے کے بعد ہر انسان کو ہر جناب کو میرے اوپر ایمان لانا ضروری ہے ایک سوال آیا ہے اگر کسی لڑکی کی لاش ملے تو کیسے پتا چلے گا کہ لڑکی ہندو ہے یا مسلم ہے ایک کومن سنس کی بات بتائیے آپ لڑکی چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو دونوں پیدا تو ایک طریقے کی ہوتی ہیں کہ کوئی فرق ہوتا ہے بھولو کوئی فرق نہیں ہوتا جیسی لڑکی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگی ویسی لڑکی ہندو کے گھر میں پیدا ہوگی اب کیسے فرق کیسے کریں گے لڑکا ہوتا ہے تو اس کا ہم خطنہ کر دیتے ہیں تو مرد کی لاش ملے گی تو خطنہ کے ذریعے پتا چل جائے گا کہ مسلمان ہیں لڑکی کے ساتھ تو ایسا کچھ ہوتا نہیں تو لڑکی کی لاش کا پتا لگانا بہت مشکل ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر عورت کی لاش ملے گی تو دیکھا جائے گا کہ ہوت کھلا ہے کی بند ہے اگر ہوت کھلا ہے تو مسلمان ہے اور ہوت بند ہے تو ہندو ہے پوچھا گیا وہ کیسے کہ آگے اگر ہوت بند ہے تو اس کا مطلب جب مر رہی تھی تو ہی رام کہا تھا ہی رام کہیں گے تو مو بند ہو جائے گا اور مسلمان اگر تھی تو یا اللہ کہا ہوگا اور یا اللہ کہے گی تو ہوت کھلے گا اب یہ کونسی بات ہوئی کہ دنیا میں جتنی عورتیں مرتی ہیں مسلمان عورتیں سب یا اللہ کہہ کے مرتی ہیں بولو بھائی جتنے ہندو مرتے ہیں سب ہی رام کہہ کے مرتے ہیں تو یہ بقواس بات ہے غلط بات ہے کسی عورت کی اگر لاش ملی ہے تو اس کا پتا لگانا کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یہ بہت مشکل ہے ہاں ہاں اگر مسلمانوں کو کوئی لاش ملے اور اس لاش کا کوئی وارث نہ ہو تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اس کو دفن کر دیں چاہے وہ ہندو ہی رہی ہو لیکن ہمیں لاش ملی ہے تو ہم جلائیں گے نہیں ہم دفن کر دیں ایک سوال آیا ہے اگر سسرال والا خوشی میں دہج دے تو کیسا ہے اب یہ آپ پتا کیسے لگائیں گے کی وہ خوشی سے دے رہا ہے کی ناکوشی سے دے رہا ہے وہ ناکوشی سے بھی دے گا تو رو کے دھوڑی دے گا وہ تو مسکرہ کے ہی دے گا ہس کے دے گا حقیقت یہ ہے کہ یہ راستہ ہی بند کر دیا جائے خوشی ناکوشی کا معاملہ ہی نہیں ہے ایک آدمی خوشی سے دے گا تو چار آدمی بیچارہ مجبوری میں دے گا امیر آدمی خوشی میں دے گا گریب مجبور ہو جائے گا اور جو مجبور ہو جائے گا وہ مجبوری میں کچھ بھی کرے گا وہ قرضہ لے گا گھر بیچے گا کھیت بیچے گا ہو سکتا ہے اپنی کڑری بیچ دے اپنے آت کو بیچ دے تو میرے بھائیوں دہیج خوشی سے دے ناکوشی سے دے مجبوری میں دے اپنے من سے دے دہیج کو لینا ہی غلط ہے سیلے سے اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ہمارے بھارت میں ہندوستان میں یہ جو دہیج پرتھا ہے نا یہ حقیقت میں ہمارے ہندو بھائیوں کیاں سے آئی ان کے یہاں باپ کی جائداد میں لڑکی کا کوئی حق نہیں ہے لڑکی کا کوئی حصہ نہیں ہے تو انہوں نے لڑکی کے حق کی جگہ انہوں نے دہیج کا سیسٹم رائچ کر دیا کہ بھئی ہماری لڑکی کی شادی ہو رہی ہے ہم نے دہیج دے دیا اب اس کا حق دے دیا ہم نے اب ہماری پروپرٹی میں ہماری جائداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے وہی طریقہ وہی سسٹم ہم مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا تو میرے بھائیو دہیج لینا دینا سیرے سے غلط ہے میں اپنی زمین کسی کے پاس گروی یا سود بھر کے رکھیں تو جائز ہے یا نہیں دیکھئے زمین کو گروی رکھنا جائز ہے لیکن گروی رکھنے کی کچھ کنڈیشن ہے کچھ شرائط ہے وہ بہت تفصیل کی چیز ہے لیکن بیاج کے اوپر آپ کسی سے قرضہ لیں مالی جی آپ نے زمین کا کاغذ دے دیا اور آپ نے قرضہ لیا قرضہ آپ نے بیاج پر لیا ایک لاکھ لیا اور آپ بدلے میں ایک لاکھ بیس ہزار دیں گے تو بیاج کا لینا اور دینا دونوں حرام ہے یاد رکھیں اللہ کے نبی نے لانت کی ہے بیاج دینے والے پر بیاج لینے والے پر بیاج کھانے والے پر بیاج کھلانے والے پر بیاج کی گواہی دینے والے پر بیاج لکھنے والے پر اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ بینک میں نوکری کرنا جائز نہیں ہے مسلمان کی کیونکہ بینک میں سارا کام بیاج پر ہوتا ہے اب آپ پوچھیں گے مولی صاحب تو بینک میں کھاتا کھلوانا تو بھئیہ کھاتا نہیں کھلوائیں گے تو موڈی جی جینے نہیں دیں گے کھاتا کھلوائے بغیر تو آج بھارت میں کوئی کام ہوئی نہیں سکتا ہے اور ہر آدمی کا آج کھاتا کھاتے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا تو بینک میں کھاتا کھولنا مجبوری ہے لیکن بیاج پر قرضہ لینا مجبوری نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں جو بڑے لوگ ہیں جو خوشحال لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے وہ اپنے غریب بھائیوں کو قرض حسنہ دے دے بھئی کسی غریب آدمی کو پیسے کی ضرورت ہے قرض دے دے کہ بھئی ہمیں تم کوئی بیاج مت دینا ہم تم کوئی اقلاق روپیا دے رہے ہیں جب تمہیں ہو جائے طاقت ہمیں اقلاق دے دینا یہ سشتم اگر بنایا جائے تو سماج میں بہت سارے غریب لوگوں کا کام چل سکتا ہے اور وہ بیاج سے بچ سکتے ہیں اگر کوئی زمین کسی غیر مسلم کے نام پر ہے تو کیا اس پر مسلمان میت کو زبردستی دفن کرنا جائز ہے دیکھئے میت کو دفن کرنا بہرحال اسلام کا ایک طریقہ ہے اور اس کے لئے باقاعدہ مسلمانوں کے علاقوں میں قبرستان ہوتا ہے تو قبرستان بھی ایک اسلامی چیز ہے قبرستان کی زمین بھی آپ کسی کی ناجائز زمین پر نہیں بنا سکتے آپ اپنے مردے کو کسی دوسرے کی زمین پر دفن نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اجازت نہ دیں چاہے وہ مسلمان کی زمین اور چاہے غیر مسلم کی زمین یہ تو غیر مسلم کی بات ہے اگر کسی مسلمان کی پرسنل زمین ہے اور ہم اس میں کسی مردے کو دفن کرنا چاہتے ہیں تو جب تک وہ تیار نہیں ہے وہ راضی نہیں ہے اس کی رضا مندی نہیں ہے ہم کسی دوسرے کی زمین پر اپنے مردے کو دفن نہیں کر سکتے لہٰذا کسی غیر مسلم کی زمین جو اس کے نام پر ہے ہم زبردستی اس کی اجازت کے بغیر اس کی پرمیشن کے بغیر ہم وہاں اپنے مردے کو دفن نہیں کر سکتے ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہندو دھرم میں جتنے بھی بھگوان ہیں انہیں کس نے بھیجا ہے اور کیوں کیا انہیں اللہ بھیجے ہیں دیکھئے ہندو مذہب جو ہے اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے اس میں شری رام شری کرشن یا اور بھی جتنے مہا پرش ہیں ان کو خدا کا درجہ دے دیا گیا ان کو رب بنا لیا گیا شری رام چندر جی اپنے دور کے ایک نیک انسان تھے شری کرشن اپنے دور کے ایک نیک انسان تھے اب یہ رسول تھے کے نہیں تھے اس کی گارنٹی ہم نہیں لے سکتے اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے ہر بستی میں کوئی نہ کوئی نبی بھیجائے ہو سکتا ہے بھارت کی سرزمین پر ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی آیا ہو مگر شری رام نبی ہیں شری کرشن نبی ہیں گوتم بد نبی ہیں اس کی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے ایک سوال آیا ہے سوال یہ آیا ہے کہ جہری نماز میں سور فاتحہ کے آخر میں جہری نماز کا مطلب جس نماز میں قرآن زور سے ہوتی جیسے مغرب کی نماز عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جہری نماز میں سور فاتحہ کے آخر میں جب امام والا الزالین کہے تو کیا مقتدی فوراً آمین کہے گا یا امام کے آمین کہنے کا انتظار کرے گا پھر آمین کہے گا دیکھئے کچھ حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ جب امام غیر المقذوب آلہم والا الزالین کہے تب آمین کھو کچھ حدیثوں میں یہ آیا ہے اور کچھ حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کھو دونوں حدیثوں کو سامنے رکھئے تو مطلب یہ ہوا کہ غیر المقذوب آلہم والا الزالین کے بعد امام ساتھ آمین کہیں گے اور جیسے ہی امام آمین کہیں گے ہم بھی امام کے ساتھ آمین کہیں گے امام کے بعد نہیں امام کے ساتھ آمین کہیں گے تو اس طریقے سے دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے دو سوال اور ہیں میں جواب دے کے بعد ختم کر رہا ہوں ایک سوال آیا ہے کہ ہم لوگ پہلے ایک گائے پر سات پریبار حصے میں قربانی دیتے تھے عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ ایک گائے میں ایک پریبار ہے کون عبدالرزاق ہے عبدالرزاق بنگلہ دیش اچھا بھئیہ وہ بنگلہ دیش کے ہیں ان کا فتوہ بنگلہ دیش میں ہی چلے تو زیادہ بہتر گائے اور اونٹ گائے میں سات حصے اور اونٹ میں دس حصے قربانی میں ہو سکتے ہیں حدیث سے ثابت تھے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گائے میں ایک ہی آدمی قربانی کر سکتا ہے ایک پریبار کر سکتا ہے وہ غلط ہے سات الگ الگ لوگ اور ان کا پریبار ایک گائے میں حصہ لے سکتا ہے یہ صحیح حدیث سے ثابت تھے ایک سوال آیا ہے ہندوستان میں اسلام کس طرح آیا دیکھئے ہندوستان میں اسلام کی ایک پورا اتحاس ہے وہ ایک پورا ٹاپک ہے ہمارے سنی بھائی ہمارے برلوی بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام دین چستی اجمیری کے ذریعے آیا اور تمام جتنے بابا لوگ ہیں بابا لوگ کے ذریعے آیا یہ بات صحیح نہیں ہے یہ بات صحیح نہیں ہے ہندوستان میں اسلام صحابہ کے دور سے آیا حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہندوستان میں آ چکے تھے یہ بات یاد رکھیں حضرت عمر کے دور میں ہندوستان میں اسلام آ چکا تھا اور محمد بن قاسم کے دور میں اللہ کے نبی کے انتقال کے تقریباً ستر سال بعد ہندوستان میں اچھی خاصی تعداد میں مسلمان ہو چکے تھے پانچ ٹائم کی نماز میں دعا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دیکھئے دعا ہاتھ اٹھا کے کرنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے لیکن خاص نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے لیکن اگر کوئی پانچوں ٹائم کی نماز میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اس لیے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے اگر آدمی کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے نماز کے بعد مانگ سکتا ہے مگر اس کو ضروری سمجھا جائے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور ہر نماز کے بعد اس کو عادت بنا لیا جائے کہ بغیر دعا کیے ہم اٹھیں گے نہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے دعا کر سکتے ہیں لیکن دعا نماز کا حصہ نہیں ہے اگر دعا نماز کا حصہ ہوتی تو صحابہ نے اس کو بتایا ہوتا اللہ کے نبی نے اس کو کیا ہوتا لیکن کسی صحیح حدیث سے ایسا ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کریے لیکن اس کو بالکل عادت بنا کے ضروری سمجھ کے ہر نماز کا حصہ بنا کر کے مت کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی تحفیق تعافیٰ فرمائے سوالوں کے جواب میں نے اپنی جانکاری اور اپنے مطالع اور علم کی روشنی میں دیا ہے جو صحیح تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے اگر کچھ غلطی ہو گئی تو وہ میرے نفس کی طرف سے ہے اللہ اس کو معاف کرے اللہ ہم سب کو دین سیکھنے اور سکھانے کی تحفیق تعاف فرمائے اللہ آخری سانس تک ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی تحفیق تعاف فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ